سکر سیکیورٹی انتظامات کے بیچ سرنگر میں ملٹنٹو کا حملہ نوگام بائی پاس کے قریب پولیس پارٹی کو بنایا گیا نشانہ حملے میں دو اہلکار جام بھاک ایک زخم آئی جی پی کشمیر نے حملے پر دیا بیان کہا جیش کے ملٹنٹو نے پولیس پارٹی کو بنایا نشانہ سرنگر میں جیش کے ملٹنٹ سرگر سرنگر جمہو قوم اشارہ ٹرافک کے لیے بند مہاد جامبن میں پسیہ اٹھانی سے ٹرافک کیا وجہی متاثر شہرہ کو بحال کرنے کا کام جاری اور وہ تھے عرب امارات اور ازرائیل کے درمیان تاریخ کی امن مہدہ تائی مہدہ سے مشرق کے وسطہ میں ہم ان کو ملے گا فاروق امریکی صدر جونالزو ٹرمپ نے سالسی کا کردار کیا ادا آدھا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان نیوز ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میزمان گاؤہر کچھ آپ کے خدمت میں حاضر اردو خبرنامہ میں سب سے پہلے سب سے بڑی خبر سرینگر سے سرینگر میں سکھ سیکیورٹی انتظامات کے بیچ ملیٹنٹو نے پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا ہے ناؤگام بائی پاس کے قریب ملیٹنٹو نے پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا ہے جو زران تین پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں جن میں سے دو جامبات جبکہ ایک زخمی آلت نے اسے سرینگر اسپتال منتقل کیا گیا ہے سکھ سیکیورٹی انتظامات کے بیچ اور یوم آزادی سے قبل ایک ہوز قبل ہی سرینگر میں ملیٹنٹو نے اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہوئے ناؤگام کے قریب پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا جو زران دو پولیس اہلکار جامبات جبکہ ایک زخمی ہوا ہے سرینگر سے بڑی خبر سکھ سیکیورٹی انتظامات کے بیچ ملیٹنٹو نے پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا ناؤگام گلشن چوک کے قریب پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں دو اہلکار جامبات جبکہ ایک زخمی ہوا ہے آئی جی پی کشمیر ویجے کمار نے بھی جائے واردار تھا موقع کیا انہوں نے کہا کہ جیش محمد نامی ملیٹن تنظیم اس حملے میں ملوث ہے اور انہوں نے کہا کہ جیش کے ملیٹنٹو نے پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں دو اہلکار جامبات جبکہ ایک زخمی ہوا ہے جیسا کہ ہم سب جانتا ہے کہ پندر اگرس کے لیے سیکرٹی بہوٹ ٹیٹیس ڈپلیمنٹ تھا اس گلی سے گلسن گلی سے دو ٹیٹریسٹ آئے ہیں اور ہمارے لڑکوں کو پیچھے سے اندادون فائٹس کر دیا جس میں ہمارے دو سپاہی سہید ہو گئے ایک جکمی ہوئے ہیں ہم لوگ پورے ایڈیا کو کوڈن کر لیے ہیں اور اس میں جیش محمد کا ہاتھ لگتا ہے پریمے فیشی سے اور اس کو ہم لوگ ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں کوڈن تردائیس پر چل رہے ہیں دیکھتے ہیں ہاں بلکل تھا ہر ایک چھبیس ونڈی پندرگس کے پہلے ایسا انپوٹ آتے رہتا ہے اس کا بھی انپوٹ تھا کی کسی بھی ایڈیا میں سٹریک کر سکتا ہے لڑکے ہمارے الڑ تھے آپ جیسا دیکھیں ہوں کہ بی پی جیکٹ پٹکا ہوئی پہنے تھے پورا مفتے تھا پیچھے سے چھپکیا آ گیا فائٹ کیا جسے ہمارے دو سہید ہو گئے لیکن ہم لوگ اس کو ایڈنٹیفائی کر لیے ہیں کون ہے جیس محمد گروپ کا ہے ہمارے جوانے گرے ہیں کون ہے ہمارے جوانے گروپ کا ہے آپ دیکھیں گلی کتنا نیرو ہے اس میں سیبلی کا مومنٹ ہوتے رہتا ہے تو ایسا نہیں کہ ایسے لڑ پیٹ تھا کہ یہ سیبلی کا مومنٹ ہوتے رہتا ہے تو اس کو لپ پھول نہیں کسیتے ہیں ہر دم ہر ایک سال چیلنج نہیں رہتا ہے حالانکہ کشمیر میں ہر ڈیلی چیلنج نہیں جو پولیس کر رہتا ہے کل بھی آپ لوگ سیاکے تھے پوری ہم لوگ تیاری کر چکے ہیں اس لئے ہمارے لڑکوں نے بہت ریشٹین کیا لیکن اس کو ہم لوگ پروفیل دنگ سے جی وی جے کھمار کا کہنا ہے کہ جیش محمد نامی ملٹن تنظیم کے اسے وابستہ ملٹنٹ انہیں پولیس پارٹی کو نشانہ برایا گلشن چوک نوگام بائی پاس کے قریب نوگام سریونگر بائی پاس کے قریب ملٹنٹ انہیں پولیس پارٹی کو نشانہ برایا گلشن چوک سے ان کا ماننا ہے کہ گلشن چوک سے جو گلی وہاں سے گزرتے وہاں سے ملٹنٹ آیا انہوں نے پولیس پارٹی کو پیچھے سے نشانہ برایا جن میں سے دو پولیس اہلکار جام باک ہوئی ہے یہ حملہ اس وقت ہوا جو آزادی ہے پندرہ آگستے سے ایک روز قبل ہی سریونگر میں اس طرح سے ملٹنٹ ہو کہ نمدار ہونے کے بعد ہی پولیس پارٹی کو نشانہ برایا آئی جی پی کشمیر نے آجائے واقعے پر جو ہے وہاں اس خبر پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ایڈیٹر اشفاق و گوھر اشفاق جس طرح سے سریونگر میں اس طرح کا حملہ ہونا اور پندرہ آگستے سے ایک روز قبل ہی اس طرح کا حملہ ہونا جبکہ سریونگر کے اندر جو ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے آہ بلکل گوھر آپ کی بات صحیح ہے اور جس طرح سے آئی جی پی کشمیر کے وجہ کمار بھی بتا رہے تھے کہ سیکیورٹی کافی زیادہ ٹائٹ ہے لیکن انپوٹس بھی تھے اور انپوٹس کو دیکھتے ہوئے طرح طرح کی جو ارینجمنٹس ہے وہ کیا گئے تھے لیکن پھر بھی حملہ ہوا ہے ایک بڑا سیکیورٹی لیپس ہے میری نظر میں کوئی اس کو سیکیورٹی لیپس مانے نہ مانے اس کے پیچھے دو تین وجوہات ہیں ایک صرف چند ہفتے پہلے اور چند دن پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس جب سرینگر کے اندر ملٹن مارے گئے تھے ایک کے بعد ایک انکاؤنٹر ہوا تھا اس کے بعد پولیس کی طرف سے بیان آیا تھا کہ اب سرینگر جو ہے وہ ملٹنسی فری ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی ملٹن جو آ سکتے ہیں یہاں پر کیونکہ یہ ایک مین ہب ہے اور یہاں پر وہ اب ٹکیں گے نہیں کیونکہ ہم نے ان کا بیک لائپ جو ہے یعنی جو او جی ویوز کا ورکنگ گروپ ہوتا ہے اسے بھی ختم کر دیا لیکن جس طریقے سے یوم آزادی سے قبل صرف چند گھنٹے قبل اس طریقے کا حملہ سرینگر کے اندر ہونا یہ ایک الارمی سچویشن ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب شہر کے چپے چپے پر جہاں جہاں پر بھی ناکے اور تلاشی کاروائیوں کے لیے بیریکیٹنگ کی گئی تھی وہاں پر سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے جہاں تک اس حملے کی ہم بات کریں گو اور تو یہ صبح ہوا ہے حملہ نو بجے کے بعد یہ حملہ ہوا پاس آئی جی پی کشمیر نے کہا کہ دیکھئے ہم نے گروپ کو ایڈینٹیفائی کر دیا ہے اور جیشے محمد ملیٹنٹ یہ تھے یہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس انپوٹ کا کام کرنے کا طریقہ ہوتا کہ ترند کے ترند انہیں کہا کہ کون سی ارگنائزیشن ہے اور کون لوگ ہے اس میں جو ملاویس ہے اور ان کی در پکڑ کے لیے بڑے پیمانے پر آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے لیٹے سی کے آگے ہوگا کیا لیکن سری نگر کے اندر اس طریقے کی کاروائیاں ہونا جمہو کشمیر پولیس کو نشانہ بنانا اس سے پہلے بہت کم ہم نے اس طریقے کے انسیڈنٹس دیکھے تھے لیکن اب جس طریقے کے انسیڈنٹس ہم نے انکاؤنٹر سری نگر کے اندر دیکھا مرتوے سری نگر کے اندر دیکھے آج ملیٹنٹوں کی طرف سے جمہو کشمیر پولیس کو نشانہ بنتے ہوئے دیکھا وہ ضرور بہت سے سوال جو ہے وہ کھڑے کر دیتا ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جو کم ہم پریزن آف لینس سیکیورٹی لینس سے دیکھ رہے ہیں کیا وہی سچویشن ہے یا گراؤنڈ زیرو پر اور بھی کوئی حل چلے جس کو ہم نے پرکھنے کی ضرورت ہوگی اور جو انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اسی بات کو اب دیکھ رہی ہیں جس طرح سے آج جی پی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حوالے سے ہمیں پہلے ہی جو انپوٹ اس کے کے حملہ ہو سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں مانا جائے کہ یہ سیکیورٹی چوک ہو سکتی ہے دیکھیں سیکیورٹی چوک میں اس کو جیسے آئی جی پی کہہ رہے ہیں سیکیورٹی چوک نہیں ہے کیونکہ وہ ٹاپ ہے اس وقت کشمی پروینس کے اس لئے اس کی بات کو ماننا پڑے گا لیکن انٹیلیجنس انپوٹ پہلی بار نہیں آیا ہے اس سے پہلے بھی انٹیلیجنس انپوٹ صحیح بھی ہوتے ہیں اور کہیں پر انٹیلیجنس انپوٹ غلط بھی ہوتے ہیں اس بار جو انٹیلیجنس انپوٹ تھا کہ شہر کے اندر کاروائی کر سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ مختلف جگوں پر جو ہے وہ ناکے اور تلاشی کاروائی ہیں کے لیے سیکیورٹی فورسز کو ڈپلائی کر دیا گیا تھا تو لیکن اس کے باوجود ملیٹنٹ آئے اب جس ایریا کو ملیٹنٹو نے چنا ہے وہ بھی سٹریٹیج کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نوغام چوک کے آس پاس کا ایریا احمد نگر کا احمد ہاسپٹل جہاں پر ہے اس ایریا کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کتنا زیادہ رشوہام پر رہتا ہے اور اگر ایک واپس فائر کھلتا یہ بات بلکل صحیح آئی جی پی بتا رہے تھے ایک بھی فائر واپس کھلتا تو سیویلین کیجویلٹی بہت زیادہ ہوتی اور اسی ایریا کے آس پاس آپ دیکھیں گے آتے ہیں جاتے ہیں اور بہت رشیس ایریا میں رہتا ہے اور جس طریقے سے رسٹین کیا ہے وہ ٹریمنڈس ہے ادروائز سیویلین لاز بہت زیادہ ہوتا ہے اشفاق آخر پر آپ سے جانے کے حملے کے بعد وادی کشمیر یا شہر سرینگر میں کس طرح کے انتظاماتیں کیے گئے ہیں کیونکہ پہلے ہی جو پندرہ آغستے کے سلسلے میں سکت سیکیورٹی کیے گئی ہیں تو اب اس حملے کے بعد ہی کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں دیکھیں جہاں تک سیکیورٹی ایرینجمنٹس کے ہم بات کریں تو شہر سرینگر کے اندر سیکیورٹی پہلے ہی ڈیپلائی ہوئی تھی چونکہ کل فل ریلسل پریڈ تھی اور پریڈ کے مقام پر جو سرینگر کا کرکٹ سٹیڈیم ہے وہاں کے آس پاس پہلے ہی سیکیورٹی کافی زیادہ ڈیپلائی کر دی گئی تھی سنوار اور آس پاس کے علاقے کے اندر اگر شہر کی آپ بات کریں گے تو پرانے شہر کے اندر چونکہ آج فرائیڈے بھی ہے تو معمول کے مطابق سیکیورٹی گشت ضرور ہے لیکن سیول ایریاز کے اندر ڈیپلائیمنٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے بہت ساری جگہوں پر بقتربند گاڑیاں بھی ہیں بہت ساری جگہوں پر ہم نے ناکے بھی دیکھیں جہاں پر سکوٹر سواروں سے پوچھتا چھو رہی ہے گاڑیوں کے اندر فرسکنگ ہو رہی ہے اور یہ روٹین ہے پچھلے کئی دنوں سے ہم جو دیکھ رہے تھے اسی روٹین کے مطابق اس وقت بھی شہر کے اندر چل رہا ہے چلیے بہت بہت شکریہ اشفاق گوھر آپ کا یہ تھے انسکیٹو ایڈیٹر اشفاق گوھر جو بات کرے تھے جہاں ناؤگان بائی پاس کے قریب ملٹنٹو نے پولیس پارٹی کو نشانہ بنایا جس میں دو پولیس اہلکار جانباز جبکہ ایک زخمیوں اس کے بعد ہی آجی پی کشمیر ویجے کمار جائے موقع پر پہنچے انہوں نے حالات کا جائزہ لے انہوں نے کہا کہ جیس نامی جو ملٹنٹ تنسی میں اس میں ملوث ہے اور ان کا ماننا ہے کہ پہلے اس حوالے سے انہیں انپوٹس ملے تھے جس طرح سے پولیس کی جانب سے ریشننٹ کیا گیا ہے تاکہ کوئی جانی نقصان سیویلین کرنا ہو جائے اس کے بعد ہی پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر جو ہے ملٹنٹو کی طرح جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں جبکہ شہر سری نگر اور آس پاس کے علاقوں میں سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے بڑتے آنگے ایک اور بڑی خبر کے ساتھ دریائی جہلم کے کنارے جو رہائش پزیر لوگ ہیں ان کو وہاں سے ہٹانے کے حوالے سے سرکار کی جانب سے حکامات جاری کیے گئے ہیں خانوال سے خادمیار سرکار کی طرف سے نوٹ سے جاری دریائی جہلم کے کنارے رہاش پزیر لوگوں میں اس طرح بھی کیا کیا تھا حکومت کی طرف سے رہاشی مکانوں کو خالق کرنے کے حقامات جاری کیے گئے ہیں جس کے ساتھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے سیاسی لیڈران کی طرف سے انتظام کی جانب سے جاری کیے گئے آسامات کو اس پر انہوں نے سخت نوٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس طرح کی کاروائی سے جو ہے لوگ اس کو حوالے سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بڑی خبر جمہ کشمیر کے حوالے سے خاص طور پر جہاں دریائی جہلم کے کنارے رہاش پزیر لوگ ہیں انہیں انتظام کی جانب سے نوٹس سے جاری کی گئی ہے جمہ کشمیر انتظام کی جانب سے دریائی جہلم کے کنارے رہاش پزیر لوگوں کو انتظام کی جانب سے نوٹس سے جاری کی گئی ہے جب کشمیر کے حوالے سے خاص کروا دیا کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی خبر کے دریائے جہلم کے کنار رہاش پذیر لوگوں کے لئے انتظامے کی جانت سے جن نوٹ سے جاری کی گئی ہیں انتظامے نے دریائے جہلم کے کنار رہاش پذیر لوگوں کو مکان خالق کرنے کے حقامات جاری کی گئے انتظامے کی جانب سے جاری اس حکم نامے پر سیاسی جماعت انتظامے کے حکم نامے پر بھی سوال اٹھائے ہیں کنار رہاش پذیر لوگوں کو انتظامے کی جانب سے نوٹ سے جاری ہمارے صاحب جڑ چکے ہیں پلواما سے ہمارے نمائندی غازی خرشید اس حوالے سے جو تفصیلات فرام کی جاری ہیں کہ جو دریائے جہلم کے کنار رہاش پذیر لوگ ہیں انتظامے کی جانب سے انہیں جو نوٹ سے جاری کی گئی ہیں کہ وہ جلدی سے جلدی وہ جگہ جو ان کی رہاش مکانہ تھے انہیں خالی کرا جائے پلواما سنگم سے سٹارٹ ہوتا ہے سنگم سے لے کے بلکل پاندھ ریٹھن پاندھ چوک تک پاتا چوک تک تو ابھی میں یہاں پہ دریائے جہلم کے کنارے پہ کچھ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو انہوں نے مجھے یہ صاف کہا دوہزار چودہ میں جب سیلاب آیا تھا تو اسی دن اسی سال ہمیں یہاں پہ نوٹ سے ڈالی گئی تھی کیا آپ یہ جو جہلم کے کنارے پہ جو لوگ آباد تھے جو دوکوں میں رہتے تھے جنہوں نے کچھ مکان بھی کچھے بنائے تھے تو ان کو اسی سال خالی کروایا گیا تھا اور انہوں نے ایویکٹیٹ کیا تھا یہاں سے تو ان کو اگرچہ وہ ریاہش کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کی گئی تو ان میں سے میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو وہ کچھ کرایا کے مکانوں میں ابھی رہ رہے ہیں اور جہاں پہ میں ابھی کھڑا ہوں اسے کرنا بل یہ جو کاکپورا سومبورا ہے یہاں سے تو ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ہے البتہ کچھ درزگاہیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں یا مسجدوں کے لیے کچھ لوکے بھی کھڑا کیے گئے ہیں اور لوگ بھی میرے سامنے بہت سارے ہیں میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہاں نوٹ سے تو پڑی ہے لیکن ہم انتظائی میں ایسے یہ اپیل کر رہے ہیں کانونی طور ہم نے کوئی یہاں پہ کوئی ڈانچہ کھڑا کیا ہے تو اس کو ہم ہٹانے کے لیے بلکل تیار ہے لیکن ہمارا جو زمین آبادی ہے وہ بلکل آہ صحیح طریقے سے بنائی گئی ہے چلیے بہت بہت شکریہ آہ خرشید گازی خرشید پلوامہ سے تھے آہ ان کا ماننا ہے کہ جو دریا جہلم کے کنارے لوگ رہ رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ اگرچہ انتظامے کی جانب سے وہاں سے نوٹ سے جاری کی گئی ہی تاہم ابھی تک جو ہے جو رہائش پذیر لوگ ہیں ان کی جانب سے جو ہے ابھی رہائشی مکانوں جہاں وہ رہتے ہیں جہاں کئی تیمراتی ڈانچے جو خڑا کیے گئے انہیں ابھی تک خالی نہیں کیا گیا ہے مزید بات کرنے کے لئے شمال کشمیر کے اب بانڈی پورا سے ہمارے ساتھ جو کہے ہیں ظہور احمد ظہور اس حوالے سے کیا کچھ اتازہ آپ دیتے ہیں کیا وہاں سے بھی جو ہے دریا جہلم کے کنارے جو رہائش پذیر لوگ ہیں جو تیمراتی ڈانچے وہاں پر خڑے کیے گئے ہیں وہاں سے بھی جو ہے انتظامے کی جانب سے نوٹ سے جاری کی گئی ہے جی گورا گورا بلکل جو یہ بات جو جو نوٹ سے یہ آج ہی نہیں ہے یہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ ہے چلتا آرہا ہے بانڈی پورٹ جو جو جائلم جہاں پہ چپا ہے سوناواری جو وہاں پہ لیکن وہاں پہ جو سٹرکچرز ہیں وہ آڈی الیگل بھی ہیں اور ابھی تک اگر ہمیں آفشور ریکارڈز کی بات کریں گے چالیس جو ہیں دانچے جو ہیں ان کو وہاں پہ ہٹا دیا گیا ہے ابھی تک اگر بات کریں گے دوہزار انیس اور دوہزار اٹھارہ میں جو یہ چالی سٹرکچرز ہے ابھی ساو سے زیادہ جو سٹرکچرز ہیں وہ اور بھی ہیں ان کو بھی نوٹ سے دی گئی ہیں لیکن ابھی تک انہیں نے کلیم کی ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہماری اپنی لینڈ ہے ہم کسی نہ سٹیٹ لینڈ پہ نہ سٹیٹ لینڈ پہ ہیں لیکن یہاں پہ جو آلہ حقام ہے جو ایک ترگیشن فلڈ کنٹرول سے ہم نے بات کی انہیں کہا کہ ہم نے ڈیپٹی کمیشنر بانڈی کو کئی بار لکھا ہے کہ ان کو کئی اور جگہ شب کیا جائے تاکہ ہم جو ہم یہ کھالی کریں گے لیکن ابھی تک جو ایڈمیسٹیشن سے ہمیں کوئی بھی سائیوگ نہیں ملا ہے جو وہ سٹرکچرز ہیں وہ وہی ہیں اور بھی کچھ الیگل سٹرکچرز ہیں ان کو بھی ہم نے نوٹ سے جاری کی ہیں اور ان کو ہٹائنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جہاں پہ جہلیم کے کنارے رہاش پیزی لوگ ہیں ان کے ساتھ بات کی ہے ان کا کیا کچھ کہنا ہے اس حوالے سے وہ تو سہمت ہے وہ بورے ہم اپنی لینڈ پہ ہم کسی گورنمنٹ لینڈ پہ نہیں ہیں جو کئی سٹرکچرز ہیں باکہ جو الیگل سٹرکچرز کچھ 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 بیچ پیچ پہ میں ہیں تو ان کو آرڈی جو اپی آر بھی کیا گئے ہیں اور ان کو ایڈمیسٹیشن اشورت بھی ملی ہے تو ان کو ہٹا دی جائے گئے لیکن جو اپنی لینڈ پہ ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے لیکن ہمیں گورنمنٹ پہلے کوئی انتظام کرے ہمارے لئے کوئی ریجنشل کاللی بنائے جہاں پہ ہم رہ رہے سکے گو ہم پھر اپنے جو مکان ہیں خالی کریں گے لیکن ابھی تک جو دیسٹرک ایڈمیسٹیشن سے ایسے کوئی جو لیٹر یا کوئی آرڈر سامنے نہیں آیا ہے لیکن یہاں سے لکھا گیا ہے ایک ایڈکیشن پولیٹ کٹرول کی طرف سے لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی جو معقول جواب ہے وہاں سے نہیں مر رہا ہے جی گورن چلیے بہت بہت شکریہ زہور احمد آپ کا یہ تھی بانڈی پورا سے زہور احمد جو بات کرے تھے جہاں انتظامے کے جانب سے دریہ جہلم کے کھنار یہ جو ہے رہائش پذیر لوگ ہیں انہیں نوٹ سے جاری کی گئی ہیں کہ وہ جلد جلد جو ہے رہائش جو مکان ہیں ان کے انہیں خالی کرا جائے اب ایک اور بڑی خبر جمہو کشمیر کے حوالے سے جمہو کشمیر میں زمین ماتفیا جو ہے وہ کافی سرگرمی اور سیاتی مقام گلمرگ میں دیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے جنگلات کی زمین پر لگائے گئے بوروں کو خٹا آگیا زمین ماتفیا کی طرف سے جو ہے وہاں پر انہیں خٹا آگیا ہے اگرچہ وہاں پر جنگلات کی جو ارازی ہے زمین ہے ان پر وہاں بوڑ لگائے گئے ہے وہاں پر جو ممنوع اقرار دیا گیا ہے تو تام چند لوگوں کی جانب سے جو اثر سوک رکھنے والے لوگ ہیں ان کی جانب سے انہوں بوڑوں کو ہٹا گیا ہے ایک بار پھر جو ہے سیاتی مقام گلمر میں ماضی کے اگر ہم بات کریں گے تو اس سے قبل بھی وہاں پر جو ہے گیر قانونی تعمیراتی ڈانچو کم جو ہے قائم کرنے کے حوالے سے وہاں پہ جو خبریں آئی تھی اور اس بار ایک بار پھر جو ہے خبر آئی کہ سیاتی مقام گل مرگ میں جو ہے اس خبر پہ مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جو ٹھیک ہے سینئر ساتھی سائل امین ہے سائل ایک بار پھر جو ہے گل مرگ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو جنگلاتی زمین ہے ناجائز قبضہ کرنے کی کوششیں کی جاری ہے زمین مافیا کی طرف سے گورن اگر ہم اس خبر کی بات کریں گے تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب جمہو کشمیر کے اندر بی جے پی اور پی ڈی پی کے سرکار تھی تو اس وقت کے فارسٹ منسٹر چودری لال سنگھ کی جانب سے جب ایک فارسٹ ایکٹ کے تحت بنایا گیا اور کہا گیا کہ جنگلات ارازی پر جن لوگوں نے گہر قانونی قبضہ کیا ہے اس کو ختم کیا جائے گا لیکن جب زمینی سطح پر ہم نے دیکھا تو وہ کاروائی کن لوگوں کے خلاف ہوئی ہے اور جو لینڈ مافیا تھا جو بڑے بڑے اس کے اندر سرگنہ تھے ان کے خلاف تو کاروائی نہیں ہوئی بلکہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی جو لوگ مجبوری سے وہاں پر رہ رہے تھے اس خبر کے ساتھ اگر ہم جوڑیں گے گلمرک ڈیولوپمنٹ اتھارٹی کی بات کریں گے تو یہ خبر جو سامنے آ رہی ہے اس خبر کا خلاصہ اس طریقے سے ہے جو گلمرک ڈیولوپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بڑے بڑے لوگوں کو زمین لیز پر دی جا رہی تھی ان میں سے تقریباً سترہ لوکیشن ایسی ہے جن کا لیز آج سے پہلے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد ان لوگوں نے لیز کو ایکسٹنٹ کرنے کے لیے کوٹ کا دروازہ بھی کھٹ کٹایا تھا اس میں بڑی اور محتکون بات یہ ہے کہ جی ڈی اے کی جانب سے اب تک ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی نہ ہی کوئی اقدام اٹھایا گیا جب کوٹ نے جی ڈی اے کو جواب دے بنانے کی کوشش کی اور ایک حکم نامہ جائری ہوا جس میں جی ڈی اے کو کہا گیا کہ وہ اپنی زمین جو گلمرک کے اندر ان کے مادت زمین آ رہی ہے جو ان کا اپنا زمین ہے اس کی لوکیشن کوٹ کے سامنے رکھے اور اس کو ڈسکلوز کرے تب جا کر گلمرک ڈیولومیٹ اتھارکی کو یاد آیا کہ اب کوٹ کے سامنے پیش ہونا ہے تو انہوں نے سترہ لوکیشن ایسی نکالی ہیں جن کا لیز آج سے بہت پہلے ختم ہوا ہے اور وہاں پر انہوں نے سائن بورڈ لگا دیے اور سائن بورڈ جہاں جہاں پر انہوں نے لگایا ہے وہ زمین جن لوگوں کے پاس لیز پر ہے وہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے اور انہوں نے راتو رات ان سائن بورڈ کو اکھار کر فیقا تاکہ ان کے نام منظر عام پر نہ آئے ایک طرف سے جہاں بڑے بڑے اور معروف تاجر جو ہے وادی کے جانے مانے جاتے ہیں ان کا نام اس میں آتا ہے اور ان سترہ لوکیشن پر جن پر جی ڈی اے کی جانب سے یہ سائن بورڈ چسپاں کیے گئے تھے اس میں بتایا یہی گیا ہے کہ جی ڈی اے اب آگے بھی کاروائی کرنے والی ہے لیکن گور سب سے بڑی بات یہ ہے جب یہ لیز ختم ہوا آج سے پہلے ایک سال یا ڈیر سال پہلے تب جی ڈی اے کی جانب سے اس پر کاروائی کیوں نہیں ہوئی اب جب کوٹ نے ان سے جواب مانگا ہے تب جا کر یہ سائن بورڈ چسپاں کیے گئے اور یہ دیکھے کہ ان کا اثر رسوق اور اس مافیا کا یہ گنڈا گردی ہی مانا جائے کہ رات و رات انہوں نے تمام جو سائن بورڈ وہاں پر چسپاں کیے گئے تھے ان کو اکھارا ہے اور جی ڈی اے کی جانب سے یہی بات کی جاری ہے کہ جہاں پر ہم نے سترہ لوکیشنز کو سامنے لائیا وہیں پر کام ہو رہا ہے اور باقی لوکیشنز جو ہے جن کا لیز ختم ہو چکا ہے ان کا بھی نام سامنے لائے جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹ کو جواب دینے گئے سائن ہے سائن ذرا یہ بتائے گا کہ ماضی کی طرح ماضی بھی ہمارے سامنے ہی ہیں جس طرح سے ماضی میں بھی غیر قانونی طور پر وہاں پر جو ہے زمین ہے ان پر قبضہ کیا گیا اور وہاں پر جو بڑے بڑے ہوتل بنا گئے کیا اس بار بھی جو مانا جائے کہ ان کے ساتھ جو ملی باغت ہوگی کیا اس بار بھی ان لوگوں کو جو ہے وہاں پر تامیراتی ڈانسوہ خڑا کرنے کی اجازت دی جائے گی بلکل گورن اس کی اگر ہم بات کریں گے اس خبر کو تھوڑا سا ہٹ کر لیں گے کیونکہ جی ڈی اے کے جو عالی ادھکاری ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے ان کا ماننا ہے کہ ان لوگوں کے پاس لیز پر پہلے ہی یہ زمین تھی لیکن لیز جو ہے وہ کافی سال پہلے ختم ہو چکا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ملی وقت تو کہیں جائے گی کیونکہ جب تک کورٹ نے جی ڈی اے کے خلاف حکم نامہ جاری نہیں کیا تب تک جی ڈی اے نے کوئی کاروائی نہیں کی ان لوگوں کے خلاف کے آپ کا لیز ختم ہوا ہے آپ ایکسٹنٹ کریے اب جب ان لوگوں نے کورٹ کا دروزہ کھٹ کھٹایا اور کورٹ کے سامنے بتایا کہ ہمارا لیز جو ہے پانچ اگستے سے پہلے انہوں نے کورٹ جا کر یہ بات کہی ہے کہ لیز کو ایکسٹنٹ کیا جائے اس کے بعد جب کورٹ نے جی ڈی اے کے نام حکم نامہ جاری کیا تب جا کر جی ڈی اے نے یہ کاروائی شروع کی لیکن ایسا لگ رہا ہے جس طریقے سے انہوں نے سائن بورڈ چسپاں کیے تھے اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو اکھا رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی وہی باتیں سامنے آئے گی جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کاروائی کے نام پر بہت سارے دعوی کیے گئے لیکن زمینی سطح پر کاروائی جو کرنی تھی اس پر پردہ ہی ڈالا جا رہا ہے چلیے بہت بہت شکریہ سائل امین آپ کا یہ تھے سائل امین جو بات کر رہے تھے سیاتی مقام گلمرگ میں گلمرگ جورنمیٹ ایفارٹی کی جنب سے اگرچہ وہاں پر جو ہے سائن بورڈ جو ہے لگائے گئے تام رات و رات جو ہے جو خبر آ رہی ہے وہاں پر چند اثر سوخ رکھنے والے لوگوں کی جانب سے ان بورڈوں کو کھٹایا گیا ہے ان مانا جاتا ہے کہ جو اس طرح سے اگرچہ احکامات خورت کی جانب سے انہیں احکامات جاری کے گئے تھے جو لیس کے حوالے سے بات کی گئی تام مزید جو ہے کاروائی ان کا ماننا ہے گلمرگ ڈیولپ ایٹھارٹی کا ماننا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اب اگلی خبر لیتے ہیں جمعہ سرنگر قوم شہرہ ٹریفک کی آمدرف کے لیے بند ہوا ہے مہاد جرامبن میں فسیاں گرانے کے نتیجے میں شہرہ کو گاڑیوں کی آمدرف کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ شہرہ کو بال کرنے کے لیے انتظامے کی جانب سے کوشش جاری ہے اور فسیاں ہٹانے کا کام شدومت سے جاری ہے شہرہ بند ہونے کی وجہ سے نیشنل ہائیوے پر خزاروں کی تعداد میں گاڑیاں درماندہ ہوئی ہے جمعہ سرنگر قوم شہرہ اس وقت ٹریفک کی آمدرف کے لیے بند ہوا جب مہاد رامبن کے قریب فسیاں گرائی اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو انتظامے کی جانب سے فسیاں ہٹانے کا کام لگاتار جاری ہیں جبکہ شہرہ پر ہزاروں گاڑیاں درماندہ ہوئی ہے مزید تفصیلات کے لیے سیدھا رامبن چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ جو چکے ہیں ندیم اقبال ندیم کیا کچھ تازہ آپ دیٹھیں ایک بار پھر جو مہاد رامبن میں پسیاں گرائی کتنا وقت لگ سکتا ہے شہرہ کو بال کرنے میں دیکھیں سنگر جمہو نیشنل ہائیوے کی اگر بات کریں تو کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگر جمہو کموم شہرہ جو مہاد کے مقام پر پسیاں گرائی تھی اس کے بعد کچھ وقت کے لیے آگتے کلیرانس کا کام شروع نہیں کہ آجا سکا لیکن ابھی کی ڈیٹھ میں اگر ہم بات کریں رات پر کلیرانس کا کام چلتا رہا ابھی بھی کلیرانس کا کام چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں گوھر میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ سوٹنگ سرون کا سلسلہ ہے وہ کلیرانس کا سلسلہ ہے روڈ کلیرانس میں ابھی بھی انزامے کی بھرپور کوہش ہے کہ جل سے جل پسیاں ہٹا کر گاڑیوں کی آمدرف کو بہاہل کیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنگر جمعکوں میں شہارہ پر کلیرانس کا کام تو سٹارٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پسیاں گرنے جو پسور گرنے کا سلسلہ ہے وہ کہیں نے کہیں کلیرانس پر پروبلم کر رہا ہے تو ایس آرڈیز کا یہ ماننا ہے کہ ہماری طرف تو کوشش ہے کہ جل سے جل سے بہاہل کیا جائے لیکن چلے بہت بہت شکریہ ندیم اقبال آپ کا یہ تھے رامن سے ندیم اقبال جو تبستات فرام کر رہے تھے ابھی بھی جو ہے وہاں پر شہرہ باندھ ہے پس یہ ہٹانے کا کام انتظامے کی چانب سے جو ہے شدومت سے جاری ہے ادھر جمہور پتھان کوٹ نیشنل ہائیوے پر گزش تشرب اس وقت ٹریفک کی آمدرت متاثر ہوئی جب کٹھوا کے لوگوں نے انتظامے کے خلاف احتجاج کیا اس موقع پر احتجاج لوگوں کا کہنا تھا کہ نیشنل ہائیوے پر ڈرینی سسٹم کے ناکار آخونے کی وجہ سے بارشوں کا پانی نہ صرف سڑکوں پر جمع ہوا بلکہ جیل جیسا نظارہ پیش کر رہی ہے جبکہ ساتھی ساتھ پانی جمع ہونے کی وجہ سے یہ جو بارشوں کا پانی ان کے غروں کے اندر داخل ہوا جس کی وجہ سے رہاشی مکانوں کو گرنے کا خطرہ لاحق ہوا ہے ان انتظامے سے اپیل کی ہیں کہ نیشنل ہائیوے پر ڈرینی سسٹم کی مرمک کی جائے تاکہ آنے والی وقت میں اس طرح کی صورتحال فائدہ نہ ہو جیدہ دیکھت ہم اس کی ہے ہمیں پہلے میں یہاں پٹیکشن کر چکے لیکن ہمارا کسی نہیں کوئی سنائی نہیں کی اور یہ مگر کھڑ پول سے تو لے کے یہاں تک اتنا برا آلہ کہ ہمارے بچوں کا اور ہمارا جینا حرام ہو گیا نہ تو ہمیں کھانے میں مزہ نہیں آتا آپ دیکھو نا کتنا پانی ہے کہ یہاں حالات ہے چار ٹول ٹیکس لگا دیئے اس گورنمنٹ اس روڈ پر اور ہمارے کٹھوہ شہر کی یہ حالات ہمارے ہٹلی موڑ کی یہ حالات ہم کہاں جائیں ہمارے سے صرف یہ لوگ بوڑ لیتے ہیں اور وعدہ کر کے اس کے بعد بھول جاتے ہیں کوئی نہیں آتا جناب میر بانی جناب آپ کے میڈیا کے مادیم سے ہماری دی سی صاحب کو بھی پہنچے گورنر صاحب کو بھی پہنچے پانی جم جاتا ہے نیشنل آئی وے پہ تو لوگوں کو کتنا کی پرابلم ہوتی بہت جاتا پرابلم صاحب آپ کے سامنے یہ جنتا کے سامنے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کتنی پرابلم ہے پچھلے تین ہفتے سے بی سی آفیس مونسی بیلٹی ایس ایس بی صاحب کو ملے ہر جگہ ہر آفیس میں ہم نے چکل لگایا بھولا کہ یہ پرابلم جیننون ہے کوئی مجاک نہیں چاہتا آپ کے گھر میں پانی نہیں آرہا ہمارے گھر میں آرہا آج پانی آیا ہمارے پاس جزانی بہتنے کی آج ہم ادھر آگے اس روڈ پہ تین تول پلازر ہیں تین وہ تول پلازروں کا جو پیسہ ہے وہ کون کھا رہا ہے اگر وہ تول پلازروں کا پیسہ اگر یوز کیا جائے تو یہ یہ ہمارے نالے کی پرابلم نہیں آئے گی ہم تین ہفتے دو ستارا سے سٹرگل چل رہا ہے یہ سنینے لے اوپر نری شرما کہتے ہیں یہ نیا وار ہے جتنی تیری عمر ہے نا اس سے جارہ ہمارے یہاں پہ بجور یہاں پہ رہتے ہیں شیم 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 کسی کے ساتھ ہی ابھی تک آؤ